اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پی بی آئی اوفیشیل اور میں عدیل ہے در جس طرح سے آپ لوگوں کے لیے نئی نئی انفرمیٹیو لاتا رہے تو اس ویڈیو کو بھی آپ اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وہ پیرٹ جو آپ کیج میں رکھ دیتے ہیں اور بعد میں وہ بائٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کو روکنے کا صحیح طریقہ اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے آپ کو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو ویڈیو کو کچھ سیکھنے سے ملے تو اپنے فرنڈز اینڈ پیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا بھائی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ توتے کو کیج میں چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پیرٹ کو بائٹ کرنے سے کیسے روکیں یا پیرٹ بائٹ کرنے لگتا ہے اس کی سٹارٹنگ میں اس کو کیسے روک لیا جاتا ہے اگر زیادہ ٹائم ہو جائے مثال کے طور پر شروع کے جو چار سے لے کے چھ مہینے یعنی کہ پیرٹ سیل فیڈ ہوا چار مہینے کا اس کے بعد اگر چار مہینے اگر آپ نے تین مہینے اس کو پروپر ٹائم دے لیا اس کے بعد آپ توتے کو چھوڑ دیں چاہے زندگی بھر چھوڑ دیں وہ اس کا ٹیم پنا خراب نہیں ہوگا لیکن یہ جو شروع کے جو چار مہینے ہوتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں دیے تو توتہ بائٹ کرنے لگتا ہے تو اکثر ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں کہ آپ جس کو روک سکتے ہیں بائٹ کرنے سے تو اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ الیکزینڈرائن ہے ہمارے دوست کا ہے انہوں نے ہمیں ٹیم کرنے کے لیے دیا ہے بھائی تو یہ جو ہے یہ بائٹ کرنے لگا ہے مطلب سٹارٹنگ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے یہ اڑے گا اور اس کو میں پکڑوں گا صحیح ہے اس کو میں نے پکڑا اور یہ میں سٹک لوں گا ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بہت خطرناک بائٹ کر رہا ہے یہ میں آپ کو اگر چیک کر رہا ہوں اس کی بائٹ فوڑ تو بہت خطرناک یہ بائٹ کر رہا ہے بھائی میں انگلی نہیں دے سکتا صحیح ہے بہت زوڑ سے کٹے گا تو آپ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے پکڑیں گے ایسے پکڑنے کے بعد آپ لکڑی رکھیں گے صحیح ہے ایسے آپ توتے کو لیں گے صحیح ہے ایسے رکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کٹے نہ صحیح ہے ایسے رکھیں اس کو تو تھوڑا سا ایریٹیٹ ہوگا تو تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی خراب نہیں ہوگا کوئی اس کو ظلم نہیں کر رہا میں پنجیا آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اس کے صحیح ہے ابھی میں اگر یہ لکڑی اٹھا لوں گا تو کو پھر زور سے کٹے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اڑے گا بھی سب کچھ کرے گا لیکن میں اس کو چھوڑوں گا نہیں صحیح ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں یہ کٹ رہا ہے یہ کٹ رہا ہے بہت غصے میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کو کتنی زور سے کٹ رہا ہے تو میری انگلی کا کیا حال کرے گا صحیح ہے آپ نے اس طرح سے پیرٹ کو کرنا ہے جب یہ تھوڑا سا تھکے گا تو خود ہی سمجھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہمارے انڈین سبسکرائبر ہندی بھائی شانت ہو کے ویٹ جائے گا ٹھیک ہے زور سے کٹ رہا ہے ویورز یہ نیچے کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ جو ہے نا اس کا پاؤں میں نے تھوڑا سا غلط طریقے سے پکڑ لیا یہ میں نے پکڑ یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں بہ آسانی یہ میں نے اس کے پنجے پکڑ لیا میں جلدی سے اسٹک اٹھا ہونے مالا ٹھیک ہے جب آپ اس کو اس طرح سے کریں گے دن میں دس منٹ پندرہ منٹ آپ نے دے لئے ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے رہی ہے کہ یہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹ جائے گا ابھی جتنا یہ اڑ رہا ہے اتنا نہیں اڑے گا رہی ہے آپ اس کو ایسے کریں گے ڈنڈی اس کے موں میں دیں گے تھوڑا سا سر پہ بھی پھیریں گے بس آپ نے یہ بچانا ہے کہ یہ کاٹے نہ آپ کے کیونکہ اس ٹائم یہ کاٹے گا تو بہت اگریسیف وہ آوائے خون نکال دے گا آپ کے صحیح ہے مطلب آپ کو اتنا ڈیمیج کر سکتا ہے یہ لیکن اتنا زیادہ نہیں ٹھیک ہے لیکن جو نئے لوگ ہیں اب ہمیں تو پتا ہے کہ بائٹ فورس کیا ہوتی ہے نئے بندے کے جیسے بچوں کے یا لیڈیز کے کاٹے گا تو ظاہر سے بات ہے ان کی سکن تھوڑی سی سوٹ ہوتی ہے تو کافی زیادہ زور سے کاٹ سکتا ہے اس کی بائٹ فورس بہت زیادہ ہوتی ہے تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کو تھوڑا سا تھکائیں گے بھی آپ اور تھوڑا سا اس کو آپ اگریسیف بھی کریں گے تاکہ یہ اس پہ بائٹ کریں جب پیرٹ کے مائنڈ میں یہ ہو جائے گا کہ ہر چیز سخت ہوتی ہے تو فرس ٹائم جب وہ آپ کی انگلی پکڑے گا تو دبائے گا نہیں لیکن اگر آپ پہلے ہی انگلی دیں گے ایسے توتے کو جس کو آپ نے شروع میں ٹائم نہیں دیا یہ ہوتا کس وجہ سے ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں بار بار اس لیے بتانا ہوتا ہے کچھ نئے پیٹ لور آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی تو اس لیے سب سے زیادہ مسئلہ یہ آتا ہے میرے پاس سب سے زیادہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمارا پیرٹ جو ہے وہ بائٹ کرنے لگا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ ٹائم نہیں دے پاتے ابھی اس کو تقریباً اس طرح کے توتے کو بھی مطلب اگر آپ نے دو مہینے پروپر ٹائم دے لیا تو دیکھیں سیٹ ہو جائے گا دیکھیں جس ٹائم میں نے نکالا تھا ابھی مجھے پندرہ منٹ ہو گئے اس کو کرتے ہوئے صحیح ہے میں ویڈیو آپ کو کٹ کر کے دکھا رہا ہوں صحیح ہے دیکھیں تھوڑا سا تھک گیا ہے اب دیکھیں میں ہاتھ لگاؤں گا تو اتنا زیادہ نہیں وہ ہوگا صحیح ہے یہ دیکھیں بائٹ ابھی بھی یہ کر سکتا ہے کسی ٹائم بھی لیکن اب تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا ہے مطلب ہاتھ پہ میں نے بٹھایا اس کو تو تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا کیونکہ بچہ ہے ابھی لیکن اگر اس کو دو مہینے اور چھوڑ دیتے تو یہ جنگلی ہو جاتا پھر اس کو کوئی بھی ٹیم نہیں کر سکتا تھا پھر وہ والے طریقے ہم کر نہیں سکتے جبڑا چیرنا اور یہ اور وہ یہ طریقہ ایسا ہوتا اس میں توتہ تھکتا ضرور ہے لیکن اسے انجیڈ نہیں ہوتا وہ کسی طرح کا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہاں غصے میں آتا ہے وہ اس کا غصہ ہی تھوڑا سا ختم کرنا ہوتا ہے جب اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو یہ بائٹ کرنا چھوڑ دے گا ابھی یہ بہت زور سے بائٹ کر رہا ہے اس نے مجھے کاٹا ہے صحیح ہے بہت زور سے بائٹ کر رہا ہے لکڑی پہ بھی بائٹ کر رہا ہے تو یہ لکڑی کی جو اسے کہتے ہیں چھال وہ کھاڑ رہا ہے یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو اس طرح سے آپ اپنے پہرٹ کو سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں کیسے جمپ مار رہا ہے یہ جمپ مار کے جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے اپنے پہرٹ کو جو پہرٹ آپ کا 50% کاٹنے لگا ہے اس کو آپ پہرٹ کو ایسے ہی ٹرین کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس کریے گا اور ڈیٹیل میں بولیں گے تو میں اور ڈیٹیل میں بتا دوں گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے لیے ہم آپ سے چاہیں گے اجازت تل اللہ حافظ